السلام علیکم دوستو ساحل شکس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو شاید ہی افواہوں سے بڑا کوئی بھی مسئلہ اس وقت دنیا کے سامنے ہو اس وقت دنیا کرونا سے اتنا خورسدہ نہیں ہے جتنا کہ افواہوں سے ہیں اور انہی افواہوں کے وجہ سے بہت سارے لوگ جہے وہ پریشان ہوتے ہیں آج سوشل میڈیا سائٹ پہ ایک ویڈیو تو ہے وہ کافی وائرل ہوئی جس میں ایک غار ملکی ایک سوپر مارکٹ میں جا کے ویڈیو شوٹ کرتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ سودے ربیہ میں کھانا لگ بک ختم ہو چکا ہے اور غزا کی قلط جو ہے وہ پیدا ہونے والی ہے سب سے پہلے بات کرنے والے کہ اس بندے کا ہوا کیا اچھل میں پورا واقعہ کیا ہے پوری ویڈیو آپ انتک دیکھیں گے پوری ڈیٹیلز آپ کو پتہ چل جائے گی آج سوشل میڈیا سائٹ پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک یمنی تارک وطن جس کے عمر تقریباً تیس کے لگ بک بتائی چاہ رہی ہے وہ ایک سوشل سوری ایک سوپر مارکٹ میں جاتا ہے ویڈیو شوٹ کرتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سودے ربیہ اس وقت جو ہے وہ غزائی قلط کا شکار ہے اور بہت جل جو ہے وہ غزا کا بہران جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے اور اس وقت حالات میں جو ہے وہ کافی کشیدگی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جلد ہی اس بندے کا سراغ لگا کے اس کو تو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے لیکن اس دوران اس ویڈیو نے کتنے لوگوں کو تشویش میں ڈالا ہوگا وہ تو خدا ہی جانے اس بندے پہ سائبر کرائم کی دفعہ جو ہے وہ درش کی گئی ہے کاروائی کے بعد متعلقہ ادارے کو جو ہے وہ یہ بندہ سپورٹ کر دیا جائے گا لیکن لیکن اس سے جتنا لوگوں کو تشویش ہوا ہے وہ تو خدا ہی جانے ایک چیز میں آپ کو بتا دو بغیر تحقیق کے کسی بھی ویڈیو کو اگر آپ شیئر کرتے ہیں آگے تو اس میں آپ بھی جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں سپیشلی میں یوٹیوب کی تو بات نہیں کر رہا سپیشلی میں فیس بک کی بات کر رہا کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تھڑا تھڑا لوگ شیئر کرتے ہیں یہ نہیں کہتا ہے کہ یار اس ویڈیو کے سچائی کیا ہے ویڈیو شوٹ ہوتے ہیں دوزار دس میں دوزار بیس میں اس کو ری افلوڈ کر کے شیئر کرتے ہیں لیکن لوگ ہیں پتہ نہیں کیا سواب سمجھ کے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں لیکن جب ہم لائک مانگے تو کہتے ہیں یار تم تو لائک کے بھوکے ہو لائک آپ کرتے نہیں ہو ہم آپ کو کتنے اچھے نیوز دیتے ہیں ایسا میں نے ماننا ہے اور مجھے یقین ہے ملتا ہے ایک نیوڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتا ہے